جی جناب علی گرمی بہت ہے اور آج چھٹی ہے ہماری ہائی کوٹ کی تو ہفتے والے دن کسی دن ہم عدالت جاتے ہیں کسی دن نہیں جاتے ٹھیک ہے تو صورتحال یہ ہے سار جی آپ کو پتا ہے نا آج نئے چیف جسٹس پاکستان نے حلف اٹھانا ہے اور وہ ہے منیب اختر عرف امرانڈوز بندی علی جو ساتھ تھے نا ہم خیال بندی علی تو وہ والے ہیں اور انہوں نے جناب آج حلف اٹھانا ہے داس دن کے لیے تو داس دن کے لیے حلف کیوں اٹھا رہے ہیں کیونکہ ہمارے جو موجودے چیف جسٹس ہیں علی امین حافظہ رہے ہیں تابداری کرے گا جی خبریں آ گئی ہیں جی گرم گرم خبریں آ گئی ہیں ٹھیک ہے آخر میں تھا انہوں گھڑی چوردہ ایک تھوڑا جا ہے وہ کلپ بھی دکھا مگا تو بعض یہ ہے جناب کے نون لیگ کے جو تھا وہ مشاورتی اجلاس وہ ختم ہو گیا ہے اور رانہ سنالا کو الیکشن کمیشنر پاکستان چیف الیکشن کمیشنر مسلم لیگ نون بنا دیا گیا ہے کہ وہ مسلم لیگ نون کے الیکشن کروائیں گے ٹھیک ہے اور شباز شریف صاحب نے جو اسطیفہ دیا تھا اور اس کو شکریہ دا کیا اور انہوں نے کہا جی اٹھائیس تا کبھی آپ قیم مقام صدر کے طور پر کام کرے ٹھیک ہے سعاد رفیق صاحب بھی بڑے خوش نظر آ رہے تھے میں خود بڑا خوش ہوں کہ محول سارا جو ہے نا وہ ٹھیک ہوتا جا رہا ہے ٹھیک اور مین ہیڈ لائن تو وہی کرغستان اور وہ بنا ہوئے ہیں میں کہہ رہا ہوں سفیر صاحب کو جو کرغستان کا کوئی بھی سفیر ہے نا وہ ان سارے بچوں کو کالج کے بچوں کو اپنے سفارت خانے میں ٹھہرائے بہت جگہ ہوتی ہے سفارت خانے میں کبھی آپ گئے ہیں پورا ایسے وہ محول ہوتا ہے اس میں کوئی پچاس ساٹھ کمرے ہوتے ہیں دفتر ہوتے ہیں یہ ہوتے ہیں اس میں ان کو ٹھہراؤ اس میں ان کو ٹھہراؤ یہ اس کا حل ہے جب حلات ٹھیک ہو جائیں گے دو دن کے بعد تو پھر جو نا آپ اپنی جو ہے نا ان کو اپنے واپس ہوسٹوں میں بھیج دینا ٹھیک ہے یہ خبر ہے اس کے علاوہ جناب علی رانہ سناولہ کے وہ دکھا رہے تھے امین گھنڈاپوری کا کہ جناب امین گھنڈاپوری جو ہے وہ کہہ رہے تھے کہ جناب میں اینج کر دیا گیا اینج رانہ سناولہ گیا دیا ہے تابداری کرے گا فکر نہ کرو ایساڑے کنٹرول ایچے اچھا جی بڑھ کے مارنے دو میں کہتا ہوں یہ بڑھ کے مارے میں آپ کو بالکل ایک صحیح بات بتا رہا ہوں جس طرح اس نے دو بڑھ کے ماری ہے نا کہ میں اسلام آباد پہ قبضہ کروں گا نمبر ایک بڑھ نمبر دو کہ میں گورنر ہاؤس پہ قبضہ کروں گا دو بڑھ ایک پیپس پارٹی کے خلاف ایک نون لیگ کے خلاف دو بڑھ کے اور اس کو مارنے دو دو آپ یقین کریں یقین کریں کہ یہ دو بڑھ کے بعد وہاں گورنر راج لگے گا میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں دیکھیں اب یہ گورنر راج لگ جائے نا ہم تو کہتے ہیں ہم تو کہتے ہیں فوراں نہیں کہ اے کی ہو رہا ہے میں بھی کہہ رہا ہوتا ہوں بیج میں عمران کو اٹھا آٹھ کمرے کیوں دیئے گئے او بھائی یہ دیکھیں جب یہ ناقابل گرفت بنا ہوا تھا کہ اس کو تو کوئی پکڑ ہی نہیں سکتا اس کو تو کوئی انگری نہیں یہ ریڈ لائن ہے ہماری یہ ریڈ لائن ہے پنکی پیرنی کو جو ہاتھ لگائے گا وہ جال جائے گا یہ ہماری ریڈ لائن ہے لیکن وہ کدھر گئیں ریڈ لائن ہے کدھر گئیں تو پکڑی گئیں نا اس لیے آپ اس کی جناب فکر نہ کریں یہ دو بڑھ کے اور ان کو مارنے دیں محول بن جائے گا وہاں گورنر راج لگے گا میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں چلو میں بتا دیتا ہوں آپ کو دو مہینے کے اندر اندر وہاں گورنر راج لگے گا ہاں جی یہ ایسے نہیں چلنے والے یہ اور یہ اس وقت جو یہ سارے کارے ہیں نا ایک اور آپ کو میں پیشن کو ہی بتا رہا ہوں پنکی پیرنی کی زمانت ہونے لگی ہے اور پنکی پیرنی باہر آنے لگی ہے اب یہ باہر آئے گی نا یہ بلکل ہی باہر آ جائے گی یہ بھی دیکھنا یہ جس طرح کالے سے نے محول پیدا کی ہے امران خان منتوں بھی منتے کر رہا تھا اس کی کہ ایدر آسیڈ نال بیٹھ یہ کر وہ کر یہ جدائیاں ہو رہی ہیں بس ختم کالے علم تے کالے جادو تے یہ ٹونے تو سب ختم کیسے یہ کہتے تھے کہ جناب جو پنکی پیرنی کو ہاتھ لگائے گا وہ ادھر ہی مر جائے گا کہتے تھے نا کمزور دل والے ابھی بھی کہہ رہے ہوتے ہیں بڑا جادو ٹونہ میں سب کو سمجھاتا ہوں کہ کوئی جادو ٹونہ نہیں ہے آؤ میرے اوپر جادو ٹونہ کرو کرو میرے اوپر جادو ٹونہ کہ میرا جے چینل فیل ہو جائے میں بیمار ہو جاؤں آؤ کرو جتنا جادو ٹونہ کرنا ہے تم نے کہ میں مر جاؤں بیمار ہو جاؤں آپ کو کوئی جادو ٹونہ نہیں ہے یار یہ لوگوں کو ٹھکنے کے طریقے ہیں آپ جدر بھی عامل بنگالی بابا کے پاس جائیں گے تو وہ کہے گا ہاں جی اے توڑے گھار بڑا جادو ہوئے ہوئے میں طویز دبے پہنے کسے نے کڑے نے اے منڈا جی میرا کام نہیں کر دا ہاں جادو ہوئے ہوئے نا اور منڈے نو دو چھتر مارا ہوتا ہے کام کرے گا کہ نہیں اے جی طلاق ہو گئی ہے وہ اپنے قصور ہوتے ہیں جادو ٹونے کے قصور ہوتے ہیں جادو ٹونے کال مجھے کسی نے فون کیا جادو ٹونے کب میں نے کہا جی مجھے جادو ٹونے والا بتاؤ میں سارے بینک سے لوگوں کے ڈالر نکلواتا ہوں ایسے جادو ٹونہ کوئی جادو ٹونہ ہو تو کوئی دشمن رہے ہی نہیں یہ پنکی پیرنی بھی عمران کو عمران کے جیل آنے سے پہلے یہ پنکی پیرنی عمران کو چھوڑ دے گی یہ میرا گیس ہے میں کوئی پیر نہیں ہوں کہ جادو ٹونہ کیا آپ کو بتا رہا ہوں میں پیر نہیں ہوں میں ویسے آپ کو بتا رہا ہوں ٹھیک ہے یہ سب ڈرامے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ اچھی خبریں آنے والی ہیں ٹھیک ہے اور گندر کی خریداری ہو رہی ہے جی سارا کچھ ہو رہا ہے چیزیں سستی ہو رہی ہیں ابھی ایک بندہ کہہ رہا تھا جی دو سو روپے کہ پانچ کلو ٹو ماتا راب مل رہے ہیں وہ ایک بندہ نے مثال دی ہے چینی سستی ہو رہی ہے گھی سستہ ہو رہا ہے یہ تھوڑی باتیں اللہ سے دعا کریں کہ اور سستہ ہی ہو ابھی بھی مہنگائی ہے مہنگائی ہے بہت مہنگائی ہے بھئی میں ابھی نان روٹی چنے کیلے ہر چیز لے کے آئے ہوں ابھی بھی مہنگائی ہے ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں مہنگائی نہیں ہے مہنگائی ہے لیکن یہ بھی ساری چیزیں سستی ہو جائیں گی ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ جناب علی آپ مولا فضل عمان صاحب کو ہم سمجھا رہے ہیں ہمارے وہ استاد محترم کے والد بیٹے ہیں مولانا مفتی محمود کے ہم شگرد ہیں جی ہم آپ کو بتا دیں قانونی ٹی وی مولانا مفتی محمود کا شگرد ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں جتنا ہم اترام کرتے ہیں نا لیکن ہم مولانا صاحب کو کہیں گے کہ عمران کو ایسے ہاتھ نہ لگائے قسم خدا کی کہہ رہا ہم عمران کو ایسے ہاتھ لگاؤ گے نا جو سونے کا بھی ہوگا نا وہ لوئے کا ہو جائے گا یہ ایسا منحوس ہے یہ رول گئی ہے نا پنکی پیرنی بھی رول گئی ہے جیلوں میں تو چلی گئی ہے اور کیا کہتے ہو تم اور کیا کہتے ہو جیڑے عمران خان دنال گیا ہے اور ختم اچھا جی وہ جنگیر ترین جو ہے اس کو ایڈوائزری کمیٹی کا انہوں نے کونسل میں ڈالا ہے یہ بڑی خوش آئند بات ہے مسلم بھی اگنون نے ڈالا ہے وہ انشاءاللہ اس میں وہ کام کریں گے باقی سادھ رفیق صاحب آ رہے ہیں میں آپ کو ایڈوانس مبارک بات دیتا ہوں نواز شریف آ رہے ہیں ایڈوانس مبارک بات دیتا ہوں گروپ لائی فنسورس کے حوالے سے ہم آپ کو بار بار بتا رہے ہیں کہ آپ اس میں شامل ہو جائیں جو لوگ چار سال سے انتظار کر رہے تھے وہ بتا رہے ہیں کہ وہ کیس لگ گیا ہے یہ کیس لگ گیا ہے اٹھائیس مائی کو یہ یہ کیس لگ گیا ہے اٹھائیس مائی کو کوئی نمبر کوئی پوچھ رہا تھا مجھ سے نوٹ کر لو یہ تیس سو ستر ٹھیک ہے ریٹ پٹیشن یہ گروپ لائف انشورنس کے کیس ہے یہ جسٹس میہ گل اور انگزیب کے پاس لگ گیا ہے تو یہ انشاءاللہ اٹھائیس طریق کو جا رہے ہیں لاہور میں بھی لاہور میں بھی لگوانے کی کوشش کر رہے ہیں تو انشاءاللہ لاہور بھی لگیں گے اب اس میں آپ دیر نہ کریں اور فوری طور پر اس میں آپ شامل ہوں تاکہ آپ کو پھر چار سال انتظار نہ کرنا پڑے ٹھیک ہے تو آڑی میربانی اور ہن میں تو انہوں نے خاص چیز دکھان لگا اے دروازہ بند کرو ایسی چینل لینا یار خاص چیز کی دکھان لگا گلی گلی میں شور ہے عمران گھڑی چور ہے یہ دیکھو مجھے کتنی گھڑیاں توفے میں ملتی ہیں آپ کو پتہ ہے میں عام سب بندہ ہوں عام چھوٹا موٹا چینل ہے میرا مجھے اتنے گفٹ ملتے ہیں اور عمران کو یہ جو گفٹ ملتے ہیں نا یہ تو ابھی اس کا دس فیصد بھی اس نے حساب نہیں دیا یہ منحوس ایسا ہے کہ جو گفٹ ملتے ہیں نا آپ کو گفٹ ملے چلے آپ کسی غریب آدمی کو توفہ دیتے ہیں دے دے کوئی بات نہیں ٹھیک ہے یہ میرے پاس اگر یہ چار ٹوپیاں ہیں میں کسی کو گفٹ دیتا ہوں تو کوئی بات نہیں گفٹ دوستوں کو آپ گفٹ دیں یہ میرے پاس گھڑیاں ہیں میں گفٹ دیتا ہوں بیچنا منع ہے بیچنا ٹھیک ہے یہ اخلاقی آدمی آتی ہے یہ دیکھیں جو گھڑیاں مجھ کو ملتی ہیں یہ دیکھیں اسلام علیکم یہ دیکھ رہے ہیں یہ یہ دیکھیں جی گھڑی چور کی گھڑیاں ایسے توشہ خانہ میں گھڑیاں ملتی ہیں آپ یقین کریں یہ ابھی آدھی تو میں نے بانٹ دی ہیں دوستوں میں عمران خان تو ایسے سودے کرتا تھا یہ ساری وی آئی پی گھڑیاں ہیں کوئی بھی یہ بہت مہنگی گھڑیاں ہیں یہ دیکھیں یہ کتنی یہ یہ آپ دیکھ لیں ان کی قیمتیں دیکھیں اور یہ یہ ایسے عمران خان کو گھڑیاں ملتی ہیں جیسے مجھے ملی ہیں چھوٹی والے دن ہیں میں نے کہا آپ کو گھڑیوں کا ہی شوق شوق کروا دوں ٹھیک ہے تو بہت یہ ایسے وی آئی پی گھڑیاں ہیں یہ ساری تو گھڑی چور یہ ایک پیچھے بھی بڑی گھڑی آپ کو نظر آ رہی ہے یہ ہوتا ہے گھڑی چور گلی گلی میں شور ہے عمران گھڑی چور ہے آپ نے یہ نعرہ بھول گئے ہیں آپ آپ کو یاد دلانے کے لیے یہ میں نے گھڑیوں والا یہ کی ہے ٹھیک ہے